راجستان کے خیر تلزلے کے انترگت دھمکڑ گاو میں آج اسلامی جلسے کی شروعات ہو گئی ہے تین دن کے اس جلسے کو لے کر میواد ہی نہیں بلکہ آس پاس کے راجیوں کے لوگوں میں خوشی کا ماحول تھا اس جلسے میں ہندو مسلم سمدائے کے لوگوں نے اپنا یوگدان دیا جلسے میں مکھیتی تھی کے طور پر حضرت مولانا شاد صاحب نے شرکٹ کی صبح سے شام تک جلسے میں پہنچنے والے لوگوں کا تانتہ لگا رہا بائیک، کار اور انہیں واہنوں کے لیے جلسے سے کچھ ہی دوری پر پارکنگ کی سہولیت رکھی گئی تاکہ جلسے میں آنے والے لوگوں کو اپنے واہنوں کو کھڑا کرنے میں کسی بھی طرح کی دکت نہ آئے اس کے علاوہ جلسے میں چائے کی دکان، میٹھے پکوان، تھنڈے اور میٹھے پانی کی چھبیل بھی لگائی گئی تاکہ جلسے میں آنے والے مہمانوں کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اتنا ہی نہیں، کھانے سے لے کر ہر طرح کے سامان کی دکانیں بھی جلسے کے اردگرد لگائی گئیں آپ کو بتا دیں کہ دھمکڑ گام کے اس جلسے کا لوگوں کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا جیسے ہی جلسے کا دن آیا تو لوگ بھاری سنکھیا میں پہنچنے لگے اس طرح کے اسلامی جلسوں میں برائی سے رکنے، بھلے کام کرنے اور ایک دوسرے کا حق جیسی تمام باتیں بتائی جاتی ہیں بیس اکٹوبر سے شروع ہوئے اس جلسے کا تیسرے دن بائیس اکٹوبر کو سماپن ہوگا تیسرے دن حضرت مولانا شاد صاحب امن شانتی کے لیے دعا کرائیں گے اس کے بعد جلسہ سماپت ہوگا جلسے کا آج پہلا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے زیادہ سے لوگ آ کر کہاں تصریف لائیں اور جلسے کا اندر پہا رہے ہیں حضرت جی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور کل دوسرا دن ہے اور بائیس تاریخ کو جلسے کی دعا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ تصریف لانے کی توکی بتائی جاتی ہیں جلسے میں دین کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہیں امن شانتی کے لیے یہاں دعا کرائی جائے گی انشاءاللہ بائیس تاریخ کو دعا ہوگی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ سرکت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ